گوڈ مورننگ ایوریون دوستو آج ہے مارچ آف سیون ٹونٹی ٹونٹی فور اور ہم لوگ کریں گے تا ہندو نیوز پیپر کے انیلیسز برنام سیت اندر چودری اور آج ہم لوگ کون کون سے ٹوپک ہاں بھی کرنے والے ہیں ایک ٹوپک ہم لوگ کریں گے کورل ریف کے بارے میں جو کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ کرنے والے ہیں اگر ابھی تک آپ نے کورل ریف ٹوپک نہیں پڑا ہے تو آج آپ یہاں سے جرے فرنٹلی کریں کیونکہ اس کا صرف کرنٹ پھر والا پارٹ ہی نہیں اس کا سٹیٹک پارٹ بھی ہم لوگ کرنے والے ہیں کورل ریف کیا ہوتا ہے اس کی جو سیمبائٹک ریلیشن ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے زوز انتلی کیا ہوتا ہے کورل بلیچنگ کیا ہوتا ہے کورل اس کے لئے کنڈیشنز کون کون سی ہوتی ہیں تو بیسکلہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ سٹیٹک پارٹ بھی کافی فوکس کرنے والے ہیں یہاں سے اور کافی ڈیٹیل میں کریں گے اس کو ہم لوگ اس کو جھان سے کریں کیونکہ انڈین ایکسپریس کارٹیکل آیا ہے تو وہاں سے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے ہومو لوگیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے بات کریں گے نیا ترم آپ کو سیکھنے کو ملے گا یہ آپ کا ایک اورنی والے سیکشن سے زیادہ ہے اور تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ بائی لیٹرال لیشن بھی انوال ہے تو اس لئے میں نے جی ایس پرٹو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے تو یہ بیجنس لائن سے ہم لوگ کرنے والے ہیں اس کے لئے ایک ریویزن کے لئے ٹوپک ہے جو ہم لوگ نے پرسو کیا تھا ایم ایل ایز اور ایم پیز کی ایمیونٹی کے لیے تو یہ ٹوپک ہم لوگ سب سے لاسٹ میں کریں گے اگر کسی سٹورنٹ نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے تو definitely آپ کوئی اس کو چھوڑ سکتے ہو اگر آپ پہلی بار یہ ٹوپک کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہو کہ انڈیا میں جو ایم ایل ایز ہیں جو ایم پیز ہیں کئی بار وہ لوگ کیا کرتے ہیں برائب لیتے ہیں کرپشن کرتے ہیں رشوت لے کے ووٹنگ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں لیجسلیٹیو اسیمبلیز میں تو اس کو لے کے سپریم کورٹ کا ایک بلکل لینڈ مارک ڈیسیزن آیا ہے اس کے بارے ہم پڑھیں گے ریویزن کے لئے ہے پہلی بتا رہا ہوں نیا ٹوپک نہیں ہے اس کے لئے ایلیٹوریل پڑھیں گے ہم کچھ میجک ڈرگز کے بارے میں تو یہ آرٹیکل ہم توڑا کرنے والے ہیں اس سچ اس پرٹیکلر ٹوپک سے کوششن آئے گا ایکزام میں ایسا نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کے جو ایکزامپلز ہیں وہ ڈیفنیٹلی آپ یوز کر سکتے ہو اپنے آنسرز کے اندر فیوچر میں جامیلز لکھتے ہو تو یہ بہت کام آتی ہیں میڈیکل سیکٹر میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایکزامپل دینے کے کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے ایک چھوٹی سی انانسمنٹ ہے اگر آپ ہمارا فاؤنڈیشن کونس جوئن کرنا چاہتے ہیں 2025 کے لئے تو اگر آپ تارگیٹ کر رہے ہو تو یہ بلکل آپ کو دیفنیٹلی جوئن کر سکتے ہیں یہ وٹس ایپ نمبر آپ کو دیا ہوا ہے اس پر کول کر سکتے ہیں اس پر میسیج کر سکتے ہیں اس میں سبھی کچھ آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں GS کے CSAT کے prelims کے پرسپیکٹیو سے mains کے پرسپیکٹیو سے سب کچھ یہاں پہ cover ہوتا ہے one to one mentorship آپ کو ملتی ہے سینئر کے ساتھ اسے لئے current affair آپ کو یہاں پہ پوری طرح سے cover ہوتا ہے test series آپ کو ملتی ہے daily quiz آپ کے ہوتے ہیں تو یہ کیسے جی کہ مطلب ہے پورا package ہے یہ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی کرنے کے زورت نہیں مطلب ہے پڑھنا تو آپ کو خود پڑھے گا یہ of course class میں topic کروائے جائیں گے آپ کو بٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ سب کچھ مل رہا ہے test series ملے گی آپ کو mentorship current affair daily quiz topics detail discussion notes making and everything سب کچھ آپ یہاں پہ cover ہوتا ہے current affair اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو of course ہوتا آپ کر رہیے سکتے ہو Saturday کو ہماری current affair کی class ہوتی ہے جس میں ہم لوگ پورے week current affair cover کرتے ہیں تو اس کے لئے QR code یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ اس کو scan کر سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں پہلے topic پہ environment ecology والے section سے بلکل basic ایک extended topic ہوتا ہے coral reef جس سے کئی بار exam میں questions بھی پوچھے جاتے ہیں coral reef کو کہا جاتا ہے rain forest of the oceans ایسا کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی productivity بہت high ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے land پہ جو سب سے densest forest ہوتے ہیں جیسے Amazon rain forest ekodore کے rain forest ہوتے ہیں سب سے زیادہ productivity ہوتی ہے اسی طرح سے oceans کے اندر جو coral reef ہوتے ہیں اس ecosystem کی جو biodiversity ہے اس کی جو productivity ہے وہ سب سے زیادہ highest ہوتی ہے اس لئے اس کو rain forest بھی کہا جاتا ہے ایک report یہاں پہ آئی ہے national oceanic atmospheric administration ہے america organization ہے بہت بڑی اور بہت کام کرتی ہے oceans کے regarding بہت سار research کرتی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے climate change کی وجہ سے آنے والے کچھ time میں large scale پہ coral bleaching ہوگا coral bleaching انہ سانس سبھ جاتا ہے coral beach area میں ہی پائے جاتا ہے ٹھیک it تو یہ تھوڑا ہم لوگ دیکھیں گے لیکن پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا coral reef ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ پہلے یہاں پہ دیکھنا پڑے گا دیکھئے میں آپ کو basic simple language میں سمجھا دیتا ہوں زیادہ technicality میں جانے کی وجہ یہاں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو coral reef basically symbiotic relation ہوتا ہے symbiotic relation symbiotic relation یا mutual relation ہوتا mutual relation mandatory relations ہوتے ہیں mandatory کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو organisms ہوتے ہیں دو species ہوتے ہیں یہ species اور یہ دونوں species آپ اپس میں ایک دوسرے کو dependent ہے mandatory کا مطلب یہ ہے کہ ایک کبھی نہ دوسرا survive نہیں کر سکتا دوسرے کبھی نہ پہلا survive نہیں کر سکتا مطلب یہ دو جسم ایک جان type کے ہوتے یہ بہت فرجائل ہوتا ہے تو ocean salts کا use کرتا ہے calcium carbonates calcium sodium salt کا use کرتا salt کا use کرنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے اپنے اوپر ایک outer shell لیئر بنا لیتا ہے ہارڈ لیئر بنا لیتا ہے ٹھیک ہے ہارڈ لیئر بنا لیتا ہے لیکن یہ ایسے اکیلا سروائی نہیں کر سکتا کیونکہ food اس کو چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہوتا zoosanthelie ٹھیک ہے zoosanthelie نام ہے zoosanthelie ایک الگے ٹائپ الگے ہوتا ٹھیک ہے تو یہ photosynthesis کر سکتا ہے تو اپنا food خود بنا سکتا ہے تو یہ autotroph ہوتا ہے autotroph ہوتا ہے polyp اپنا خود food بنانی سکتا اب ہوتا کیا ہے ان دونوں کے بیچ mutual relation ہو جاتا ہے کہ بھائی تم مجھے food دو میں بھی تمہیں کچھ دوں گا جو تمہیں چاہیے zoosanthelie کو پہ کچھ ایسے pores ہوتے جگہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے pores ہوتے ہیں چھیک ہے جب کبھی کبھی stones پہ bones میں دیکھے ہوں گے تو یہ pores ہوتے ہے وہ shelter کا کام کرتے ہے zoosanthelie کے لیے تو zoosanthelie کو shelter provide کر آتا ہے getting this point shelter provide کر آتا زosanthelie بدلے میں اس polyp کو بہت کچھ provide کر آتا ہے چھیک ہے جیسے carbohydrates provide کر آئے amino acids provide کر آئے گا proteins اس کو provide کر آتا ہے sugar اس کو provide کر آتا ہے یہ اس کو provide کر وائے گا اور یہ shelter provide کر آئے گا ہوتا کیا ہے دھیرے دھیرے بعد میں یہ زosanthelie ہوتے ہیں وہ اس کے surface پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں ہو گیا mutual relation ٹھیک ہے اس کو چاہیے تھا shelter مل گیا اس کو چاہیے تھا food اس کو food مل گیا تو یہ relation جو ہے سالوں سال تک چلتا رہتا ہے تو یہ تو ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں کوئی بھی آیا ہے بھئی یا وہ immortal تو نہیں ایک دن تو جانا ہی پڑے گا سنسار چھوڑ کے تو یہ polyp کی جب death ہو جاتی ہے اب polyp تو چلے گئے اوپر polyp تو نکل گئے لیکن coral کے جو skeleton ہوتا ہے وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے اور millions and millions of کی سنخیہ میں رہتے ہیں ہزار جو kilometer کی distance مطلب بھئی large colony میں رہتے ہیں hundreds of square kilometers میں رہتے ہیں large colony میں رہتے ہیں اب پیچھے سے رہ گے skeleton اب ان skeleton کے اوپر نئے corals آ جائیں گے ان کی بھی death ہو جائے گی ان کے اور corals آ جائیں گے ان کی death ہو جائے گی تو over a period of time کیا ہوتا ہے ایسے layers پہ layers چڑھتی رہتی ہیں اور کیونکہ آپ پتہ ہے جب layers اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تو جو سب سے نیچے layers ہوتی ہیں ان کے پر بہت زیادہ weight پڑھ جاتا weight pressure جس کی وجہ سے وہ concrete ہو جاتی ہیں وہ hard ہو جاتی ہیں اور وہ ایک روک بنا دیتی ہیں اسے کہتے ہیں coral reef تو یہ ocean surface سے ایک uplifted part ہوتا ہے like a mountain جسے coral reef کہتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے جب ocean water سے بھی اوپر چلا جاتا ہے ocean water سے اوپر چلا جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ coral islands جیسے لکش دیپ آپ کا ہو گیا مولدیو آپ کا ہو گیا شہسل آپ کا ہو گیا یہ سب جو ہیں جو اسی طرح سے بنے ہیں لیکن اس دنیا میں ہر جگہ آپ کو coral reef نہیں ملے گا ہر چیز کے لئے کچھ condition ہوتا ہے UPS exam دینا تو اس کے لئے بھی کچھ ہے آپ 20 سال کی age ہونی چاہیے گرائیزویشن ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے نا ایسے اس کی condition بھی ہے تو coral reef usually آپ warm tropical subtropical regions پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ temperature 20 degree کے آس پاس کم سے کم ہونا چاہیے اسے زیادہ ہو سکتا ہے 22 23 25 26 تک ہو سکتا ہے but at least more than 20 degree تو ہو نا ہی چاہیے ocean water کے انتر sedimentation نہیں ہونا چاہیے salt water ہونا چاہیے obviously زیادہ pollution اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور relatively low salinity area میں زیادہ survive کرتے ہیں ٹھیک ہے جو normal salinity 35 parts per thousand کی آس پاس survive کر سکتے ہیں بہت زیادہ salinity ہوتی ہے تب بہت کم ہوتی ہے پیور water تب بھی نہیں کریں گے تو coral reef fresh water survive سکتے ہیں بہت سیدھی سی بات ہے threshold نہیں ملے گا to hard shell کیسے بنائیں گے ھولٹ کا use کر گے تو hard shell بنا رہے تھے اور اگر بہت زیادہ salinity ہوگی تو zoosanthly سروائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ مر جائیں تو zoosanthly نہیں رہے گا تو mutual relation disturb ہو جاتا بسکلی اس کے وجہ سے رائٹ تو یہ کچھ اس کے لئے conditions ہوتی ہیں ہمارے پاس usually 3 طرح कorrel reef پائے جاتے ہیں fringing reef barrier reef اور atolls یہ stage ہے basically جو corals بننے کی initial stage ہوتی ہے اس سمی corals بنتے ہیں اس کو fringing reef بولتے ہیں fringing reef fringing چھیک ہے چاروں طرف coast line سے تھوڑا سا دور ہٹ کئے چھیک ہے آپ کو کچھ corals ملیں گے وہ ایک الگ طرح corals ہوتے ہیں جو corals coast کے بلکل بلکل attach ملتے ہیں وہ الگ طرح corals ہوتے ہیں چھیک کچھ corals ایسے ہوتے جہاں island exist ہی نہیں کرتا ہے وہ الگ طرح corals ہوتے ہیں پہلی stage جسے بولتے ہیں fringing reef fringing reef میں جو ہمارا island ہوتا ہے اس island سے attach آپ کو corals دیکھنے کو ملیں گے یہ بلکل island coast کے بلکل attach ہوتے ہیں اسے fringing reef کہتے ہیں fringe کا مطلب ہوتا outside island سے تھوڑا outside دیکھیں جیسے ہمارا island ہے اس island کے ہلک آس side میں آپ کو اس طرح سے fringing reef دیکھنے کو ملیں گے اب آپ imagine کریں کہ یہ island ہے وہ دھیرے subside کر رہا ہے نیچے کی طرف آرہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ocean water اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ بھی ہیں اسے fringing reef کہتے ہیں چھیک ہے یا تو یہ island نیچے جارہ subside کر رہا ہے یا پھر water level اوپر جارہ دونوں condition میں سیم ہوگا دوسرے case میں کیا ہوگا water level اوپر چلا گیا چھیک ہے یہ reef پہلے یہاں پہ تھا water level اوپر چلا گیا یا island subside کر گیا سے اوپر نکل جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا بیچ میں یہاں پہ لگون ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا island یہ ہے ہمارا reef تو یہ reef island سے تھوڑا دور کی طرف ہوتے ہیں اگر آپ اوپر سے دیکھو گئے تو آپ کیسا دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے اس سے کہتے ہیں barrier reef ٹھیک ہے اب تیسری stage میں کیا ہوتا ہے تیسری سوری تیسری stage میں وہ جو ہمارا island تھا تیسری stage میں ہمارا island تھا وہ پوری طرح سے water سے نیچے چلا گیا ٹھیک ہے پوری طرح سے چلا گیا اب یہاں پہ یہ تھے ہمارے fringing reef جو اوپر ہم لوگ نے بنائے تھے یہ والے fringing reef چھیک ہے بیچ میں یہاں پہ لگون تھا جو اوپر ہم لوگ نے بنایا تھا لیکن اس case میں کیونکہ پوری island ہی نیچے چلا گیا ہے تو یہ جو reef ہیں دیرے دیرے ہلکا سا they will go over the water like this یہ ہمارے reef ہیں اس طرح سے اوپر سے دیکھو گے تو آپ کوئی island نظر نہیں آئے گا تو اوپر سے دیکھو گے آپ اس طرح کی formations دیکھنے کو ملیں گی اور بیچ میں اس کیا تھا لگون تھا تو island تو پورا نیچے چلا گیا اس سے کہتے ہیں ریف ریف اگر اوپر سے دیکھو آپ کیسا دیکھے گا بلکل attach ہوتا یہ 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 آپ خرنج ریف ہوتا ہے یہ آئیلنڈ سے تھوڑا دور کی طرف ہٹ کے ہوتا ہے تو اگر یہاں سے کوئی ship آرہ ہے تو ship کے لیے بیری آئیلنڈ کا کام کرتا ہے ٹھیک لکشو دیو کا example یہاں پہ دے سکتے ہو مولدیو کا example آپ یہاں دے سکتے ہو سیسلز کا example آپ دے سکتے ہو بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو these are types of reef انڈیا میں بہت جوز کے distribution آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دنیا کے ہر relation بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے کبھی جب condition خراب ہو جاتی ہیں تو پیار محبت کرنے والے لوگ آپ چھوڑ کے چھوڑے جاتے ہیں یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ چینج ہو گیا ہو یا تو بہت کم ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا پولیشن وہاں پہ ہو گیا ہو ہائی لیول آف اوشن ایسی ڈیفی ہی ہوتا 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 جو زوز انتھلی ہوتے ہیں they start ڈائنگ تو نورمل اکسیجن پروڈیوز کرنے ایک بجائے ریاکٹیو اکسیجن پروڈیوز تندر سے تو پورے پورا white ہو جاتا ہے اس white کو بولتے ہے bleaching کچھ لوگ face پہ بھی bleaching کرواتے ہیں white ہونے کے لیے یہ اسی طرح کی bleaching ہے لیکن جو آپ bleaching کرواتے ہو خوبصورت ہونے کے لیے لیے کراتے ہو کورلر جب bleaching ہوتے تو بہت گندے لگتے ہیں کورلر ہی اس کو beauty پروائیڈ کرواتے ہیں تو ocean temperature change ہو گیا ہو pollution کی وجہ سے extremely low tide کی بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے corals expose ہو جاتے ہیں تو اس case میں کو salt provide نہیں ہو پاتا ہے تو death ہو جاتی ہے تو یہ اسے بولتے ہیں coral bleaching تو climate change کی وجہ سے bhi coral bleaching lead ہو رہی ہے تو storms آ رہے ہیں cyclones آ رہے disturbance ہو رہی ہے تو اس سے بھی coral ching ہوتی ہے آئی ہو تھوڑا سا coral bleaching پتا چل گیا ہو گا ایک بار یہ جو آپ نے سن لیا ہے اگر آپ یہ 20 30% تھوڑا سا اگر آپ understanding ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے 50% ہو جائے گی تیسری بار پڑھو گے تو 70% ہو جائے چوتھی بار پڑھو گے تو 90% ہو جائے گی ایک بار میں تو سب کچھ نہیں آتا ہے بار بار ریوائز کرنا ہی پڑھتا ہے جتنی بار پڑھتے اتنی clarity آتی ہے جیسے لکشمی کانت اگر آپ نے پڑھی ہے جتنی بار لکشمی کانت کو homologation کیا ہوتا ہے بیس لی چائنی جو manufactures ہیں گاڑیوں کے چھیک ہے وہ انڈین جو automatic research association of india ہے ان سے certificate مانگ رہا ہے جو electrical جو vehicles ہیں چائنی company ہے بہت بڑی BYD tesla کو ٹکر دیتی ہے چائنا میں تو یہ ہمسے certificate مانگ رہے ہیں اسے کہتے homologation certificate homologation is a process of certifying that a particular vehicle is road worthy and matches certain specified criteria laid out by the government for all vehicles made or imported into that country یہ certificate اس ہر vehicle کو لینے پڑتا ہے جو یا تو india میں manufacture ہوا ہو یا پھر ہم لوگ نے کہیں سے باہر سے import کیا ہو یہ certificate ensure کرتا ہے کہ indian roads کے حساب سے suitable ہے indian market کے حساب سے suitable ہے اس کی جو emissions kriteria ہوتے ہیں road worthiness ہوتی ہے ان سب کے حساب سے وہ ہو نا چاہیے ایک دم suitable تب جا ان کو certificate ملتا ہے یہ chinese ev company جو اس نے india ملتا ہے ویسے بہت بڑی company ہے tesla کے برابر کی company ہے یہ certificate کون دیتا ہے یہ automotive research association of india دیتا ہے this 1966 میں establish کیا گیا تھا جو ministry of heavy industry کے مل کے کام کرتا ہے تو certification کا کام بسی لی یہ پوری organization کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ topic جو ہم تھوڑا باد میں کریں گے برائیبری والا جو اس کو پہلے کر چکے ہیں ایک additional article لاغو کرواتا ہوں ٹھیک ہے جو semiconductor کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ semiconductor manufacturing میں جو تائیوان ہے وہ world leader ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے جو ٹی ایس ایم سی company ہے تائیوان کی وہ سب سے اور nether land کی ایک company ہے جس کا نام ہے as ml یہ دنیا کی only company ہے this is the only company in the world only one single one america کے پاس میں نہیں ہے germany کے پاس میں نہیں this is the only company in the world جو وہ machine بناتی ہے جو کی semiconductor chips بناتی ہیں تو Taiwan ان کو خریدتا ہے اور اپنے دیش میں chips بناتا ہے تو اس company کی بینا Taiwan ختم samsung intel یہ company کوئی chips پروائیڈ کراتی ہے جس سے یہ بنایا جاتا ہے یہ آپ اس مل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے 1950s کا ایک دور تھا جب یہ technology american military نے اس کو discover کیا تھا بعد اس مل company نے اس کو take over کیا حالانکہ جب اس مل کے پاس شروعات میں پیسہ نہیں تھا تو اس سیمسنگ 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 ادھار لیا تھا تب جا کے انہوں نے یہ مشین بنائی تھی اور آج بھی اس ایس ایمل جتنی بھی مشین نے بناتی ہے اس میں سے mostly مشین تائیوان کو سیمسنگ کو انٹیل کو ہی جاتی یہ company chips بنا رہی ہیں تائیوان سیمسنگ انٹیل اس مشین کا یوز کر بنا رہی ہے جو اس ایمل نے بنائی تھی اب نیوز میں کیوں ہے کیونکہ یورپ امریکہ اور چائنا کے بیچ میں چل رہا ہے trade war یہ technology war ہے میں اس کو technology war کہنا پسند کروں گا اور اس technology کے center میں ہے semi conductor technology کیونکہ مانکہ چلیئے جتنی advance semi conductor chip بناو گے اتنے ہی advance weapons بنا سکتے ہو اتنے ہی advance space technology develop کر سکتے ہو کیونکہ semi conductor chip کے بنا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ advance technology کہا س آ رہی ہے netherland سے آ رہی ہے netherland کس کا friend ہے یورپ اور امریک کا تو امریک اور یورپ کے pressurize کرنے پہ netherland نے ایک law بنایا ہے last year ایک konon بنایا ہے کہ وہ اس technology کو چائنا کو transfer نہیں کریں گے چائنا چائنا والے بڑے تیز ہیں مشین اگر انہوں کو دے دیا نا تو reverse engineering کر ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو extreme ultra oil radiation ہوتی ہے اس کو ایک disk ہوتی ہے ہمارے پاس اس طرح سے disk ہوتی ہے یہ disk بنائی جاتی ہے جرمن company جس کا نام ہے z آپ پتہ ہی ہوگی اس company کا بہت بڑی company ہے ہائٹ technology میں کام کرتی ہے صرف یہ companies disk کو بناتی ہے اور یہ disk دنیا کی سب سے flattest disk ہے اس سے زیادہ flat کوئی بنائی سکتا سمجھ رہے ہو سب سے کنڈکٹر سکتی جو جرمن کی کمپنی ہے جی ایس اب یہ disk آپ نے بنا دیا اس disk کے اوپر آپ کو کرنا پڑے گا ایک tin اس کی لیئر آپ کو ڈالنی پڑے گی لیکن tin کی لیئر ڈالن اتنا آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے اس کرتی ہے asml company کرتی ہے اور صرف یہ company کر سکتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے پہلے لیتے ہم لوگ tin وہ tin اس disk کی طرف آتا ہے وہ tin سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر high laser energy layer کی bombardment کرتے ہیں جس سے tin break ہو جاتا ہے اور kind of liquid convert ہو جاتا kind of break ہو جاتا ہے بیس لیکن جب وہ نیچے کی طرف ہار ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے laser کی bombardment کی جاتی ہے اور یہ gas میں convert ہو جاتا ہے جب یہ gas میں convert ہوتا ہے تو اپنی disk کے اوپر spread ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ بہت زیادہ difficult technology ہے 50,000 times circuit کرنے کے بعد مطلب جو کی part of programming ہے software کا part ہے اور پھر اس میں سے ہم لوگ کاٹ کے اس طرح سے chips نکال لیتے ہیں جتنی زیادہ چھوٹی chips ہوگی اتنی ہی زیادہ advanced chips ہوتی ہیں آج کے ٹائم پہ ٹھیک ہے تو ایک chip کے اوپر ہم لوگ billions and billions of circuits لگا سکتے ہیں billions of circuits اس طرح سے technology کام کرتی ہے تو اس میں جرمن company جو جیاس ہے اس کا important role ہے disk بنانے میں اور جو امیرکا جو نیدرلینڈ کپنی ہے اس ایمیل اس کا بہت important role ہے ان دونوں سے ہی یہ machine بنائی جاتی ہے اور ایک machine کی قیمت پتہ کتنی ہے at least 300 million dollar تو چھوٹی چھوٹی company کی بس کی بات ہی نہیں اس machine کو خرید نہ اس machine کو خریدا جائے یہ samsung intel بڑی بڑی company سکتی ہے اور یہ سارے کا سارا جو procedure ہے وہ vacuum کے اندر ہوتا ہے بہت low temperature پہ ہوتا ہے اور vacuum میں ہوتا ہے کیونکہ اگر ہلک آسا بھی air اگر آ گئی تو اس disk کے ساتھ اور tin کے ساتھ reaction کرے گی اور یہ پورا procedure ختم ہو جائے گا یہ ہوتا ہے TSML اتنا ہی information ہے ہے پریلیم میں آپ سے پوچھ ہے کسی ہوتی بتاؤ بھائی تو آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے اس مل جو کمپنی ہے recently it was very much in news ٹھیک ہے it is related to which of the following fields ایسا سوال آپ سے سکتا ہے تو semiconductor space technology ایسا ہے جس کو کھانے سے آپ دس سال جوان ہو جاؤ گے ینگ ہو جاؤ بڑی کمال کی ہے اب میں کھرید نہ چاہوں تو نہیں کھرید سکتا ہوں پتہ چلے وہ پل پانچ کروڑ روپے کی آتی ہے ایک ٹیبلٹ اور اگر آپ کو دوبارہ سے جوان ہونا ہے تو کم سے پانچ ٹیبلٹ کھانی پڑیں گی تو پچیس کروڑ پر میں کہاں سے لاؤں گا اور اگر میں ینگ بن بھی گیا تو کیا ہی کر لوں گا میرے پاس ستنی سادھ نہیں ہے مان لو ایک example کی بات ہے لیکن امبانی صاحب تو خرید سکتے ہیں بڑے بڑے بیجنس میں تو خرید سکتے ہیں تو اس طرح کی magic جو drugs ہوتی ہیں جو صرف پیسے والے لوگ ہیں ایفلوینٹ لوگ ہیں وہیں اس کو خرید سکتے ہیں وہ بیسی بات ہے اما لوگ ایک gene editing technology آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا ٹھیک ہے gene editing میں کیا کر سکتے آپ designer baby بنا سکتے ہو designer baby یعنی کہ اس baby کا genetic structure change کر سکتے ہو اس میں من چاہی properties آپ ڈلوا سکتے ہو ایسے کھانا بنتا ہے اس میں نمک مرچات مسالے سب ڈالا جاتا ہے ایسی آپ اس بچے gene editing کروا سکتے ہو جب کل کو پیدا ہو گا بڑا ہو گا تو وہ ہی best properties کے اندر ہوں گی اس کو بیماری نہیں ہوگی کیونکہ بیماری والے جن سب نے پہلی نکلوا دیئے healthy ہوگا strong ہوگا دماغ بہت تیز ہوگا تو کیا میں afford کر سکتا ہوں کون afford کرے فون گریب آدمی تھوڑی بنایا گیا تھا شروع میں وہ ریچ لوگوں کے لئے بنایا گیا تھا وہ ہی اس کو afford کر سکتے تھے دھیرے دھیرے ہر آدمی آدمی فون آگیا تو جب تک آپ کے ہاتھ میں فون آتا ہے تب تک ان لوگوں کو 10 15 سال کا 20 سال میل چکا ہوتا ہے آپ کے باز تب جا کے ٹیکن ولوجی آتی ہے جب اس کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں ٹھیک لیکن یہ فون بنانے کے لئے پیسہ کون دے رہا وہی ریچ لوگ دے رہے ہیں تو جو کمپنی پہلے پروڑٹ بناتی ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ use کریں گی اب اس کونٹیکسٹ میں میڈیسین ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آج کل ویسٹر کنٹریز کے اندر ایک کو ٹریٹ کرنے کے لیوز کی جاتی ہے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ سیمگلوٹائیڈ سے ویٹ لوز بھی ہوتا ہے اب ہی آپ کا ویٹ بڑا ہو گا آپ جم جائیں صبح رننگ کریں healthy ڈائیٹ رکھیں اتنا ٹائم کس کے پاس ہے 6 مہینے سال بھر لگ جاتا آپ کو تھوڑا سا ویٹ لوز کرنے میں تو سبح شام امنا پانی کے ساتھ پل لو دو مہینے میں آپ کا ویٹ آدھا ہو جائے گا تو یہ ایک magic ڈرگ کی طرح اس کو promote کیا جارہا ویسٹر گنٹریز میں اور وہار وہار لوگ لے بھی رہے ہیں اب یہ ہیں بہت expensive دوائیاں ہیں تو سیدھی سی بات پہلی بات تو یہ کہ رچ لوگ ہی اس کو ایفورڈ کر سکتا آم آدمی تو نہیں کر سکتا چھیک ہے اب اس کے ساتھ ہے بہت سار issues issues یہ ہیں کہ یہ ڈرگ انڈیا کے اندر اپروو نہیں کی گئی ہے لیکن انڈیا میں بھی جس امریکن لوگوں کے اوپر کی گئی ہو گئی امریکن لوگوں کا جنیٹک میک اپ الگ ہوتا ہے انڈیا والوں کو الگ ہوتا ہے تو ان کے اوپر جس دوائے گا مال اس نے import کر کے black market سے منگ وا لیا اب اس کو کیا پتہ کہ جنیوین دوائی آرہی ہے اس طرح کی مہنگی دوائیوں کے بہت سارے fake بھی ملتے مارکر اگر اس نے دوائی لے لی بچارے کہ death ہو گیا تو آپ کیا کروگے تو ڈینجروس تو ہے اب میں بار بار یہ کہ رہا کہ انڈیا میں کچھ لوگ اس کا use کر رہے ہیں لیکن بلیک مارکر سے جو مانگا رہے ہے اب ہی ممبائی میں کچھ لوگوں کا ریسٹ بھی کیا گیا تھا جو کچھ اس طرح ملتی ہیں وہ جرور نہیں ہے سبسیڈری انڈیا میں ہیں یا پھر انڈین کمپنی نے کسی امریکن کمپنی کی دوائی بنانے کا لائسنس لیا ہے اس کا کرنیکل ٹائ انڈیا میں بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ لائسنس لینے کے پاس اپنے مل رہی ہیں ایک بار اگر معلوم اپرو ہو جاتی ہے کلینی کے ٹرائل کے بعد اس کے بعد ہمارے جو ریگولیٹر ہوتے ہیں اس کو منیٹر کریں گے اس کو ریگولیٹ کریں گے تو گلوبل فرمی کمپنیا انڈیا میں یہ ٹیسٹ کرواتی ہی نہیں نہ وہ ٹیسٹ کروائیں گی نہ وہ دوائیاں انڈیا کروانی پڑتی ہیں اس کے لئے آپ پرمیشن لینی پڑتی ہے اور اس پرمیشن کے بیس پہ آپ اس کو امریکہ س کرواتی ہو کچھ ہوسپیٹل بھی ہوتے ہیں انڈیا میں جو ان کو ہوسپیٹل مگو ہوسپیٹل 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 اپنا علاج کروانے لیکن یہ کچھ ریئر کیسیز ہوتے ہیں ریئر کیسیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈوکٹر کی پریس کروانے ہوسپیٹل زیادہ تر چیز بلیک مارکیٹل میں چلتی ہے کچھ ڈوکٹر اتنی مہنگی 50 50 1000 کی دوائیاں ایک ایک ٹیبلیٹ ایمپورٹ کروانے تھے دیشوں سے لوگوں کو بول بول کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور اس سے میں بہت بلیک مارکیٹنگ چل رہا تھا تو ایسا ہی اس طرح کیسیز میں ہو سکتا ہے تو یہ جو میجک پیل ہے سیما گلوٹائیڈ اس کا نام اپنی یاد رکھنا ہے میں یہ سارا ایشو شاید کسی ڈیفرنٹ کونٹیکس میں آ سکتا ہے تو آپ اگزامپل دینے کے لئے ایسا کلیم کیا جاتا ہے ابھی تک یہ clinically proof نہیں ہے چلی آج لیتنا کافی ہے اسے علاوہ کچھ ایٹیشنل آٹکل بھی آپ کے پاس ایک آٹکل جو ہم نے چھوڑا تھا جو ریویزن کے پرپس سے تھا وہ یہ والا تھا اگر اپنی آٹکل پہلے نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا ہمارے پاس ایک آٹکل ہے جس کا نام ہے آٹکل 194 2 ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس آٹکل ہے اور یہ آٹکل کیا کہتا ہے 194 2 اور ایک اور بھی ہے 105 2 ٹھیک یہ دو آٹکل اپنے دھیان رکھنے ہیں 105 جو آٹکل ہے وہ ہمارے MPs Member of Parliament کو immunity provide کرواتا ہے 194 جو ہے MLA's immunity provide کرواتا ہے immunity provide کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر MPs اور MLA اپنے house میں کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں یا پھر کوئی شی کو vote کرتے ہیں تو یہ house کا اپنا ماملہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی judicial کاروائی نہیں ہو سکتی ایسا این article کے اندر کہا گیا ہے تو ان کو immunity provide کروائی گئی ہے ایک بہت پرانا case تھا 1993 کا case تھا جس میں جھارخند مکتی مورچہ کے ایک leader تھے شیبو سورین انہوں نے bribe لیا اور اسے میں جو نرسیمہ راؤ کی جو government تھی ان کے خلاف no confidence motion جا رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے vote کیا تھا لیکن وہ vote انہوں نے پیسے لے کے کیا تھا ان کے اوپر case چلا اور 1998 کے اندر اس case کا verdict آیا سپریم کوٹ کے دورہ سپریم کوٹ نے کہا کہ آپ کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آپ کا immunity ملی ہوئی ہے article 105 کے اندر میں تو ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی حالان کہ انہوں نے پیسے لیا تھا لیکن کاروائی نہیں ہو پائی کیونکہ article 105 ان کو immunity پروائی کروار رہا تھا اب یہ معاملہ چلتے 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 پوچلا 2012 کے اندر جس اندر ان کے ڈوٹرین لو ان کی بہو وہ بھی سیم کیس میں ہی پکڑی گئی انہوں نے بھی برائی لیا ان کے خلاف بھی کیس چلا اب اس کیس میں معاملہ پلٹ گیا ان کی بیٹی جو سیتا سورین ہے انہوں نے کہا کہ دیکھے ساب مجھے immunity ملی ہوئی ہے تاب میرے خلاف کیس نہیں کر سکتے میں جس کو مرضی ووٹ کروں جو مرضی سوال پوچھوں وہ میرا اپنا ماملہ ہے وٹ نے بیٹا دیکھو سمیں بدل گیا ہے 1998 میں جو بات سپریم کوٹ نے بولی تھی ہم اس کے ساتھ agree نہیں کرتے ہیں اب یہاں پہ seven judges کی bench بٹھائی گئی تھی اس bench member of parliament یا MLA اگر بھائی اگر اپنے رشوت لی ہے vote کرنے کے لیے یا question پوچھنے کے لیے تو آپ کے خلاف corruption charges لگائے جائیں گے یہ ایک punishable offense ہے جو immunity آپ کو مل رہی تھی وہ immunity آپ کو نہیں ملے گی اس case میں یہ پورا معاملہ یہاں اتنا سے پڑھیں یا vote کرنے کے لیے تو ان کو immunity نہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی ایسا court نے کہا ہے بس یہی conclusion ہے کچھ additional article ہیں پڑھ سکتے ہو تو آج کے